اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج ہم دیونٹ نمبر فور کے ٹاپک نمبر ٹو میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسرچ بیسٹ کیا کوئی ریڈ الاؤٹ کے میتھرز موجود ہیں آج اس کو ہم استعمال کریں اور بہترین جو ہیں نتائج ہمارے کلاسٹروم میں حاصل ہو سکیں یعنی کہ بچوں کی اچھی نالجڈ ڈیویلپ ہو سکے اس کانٹنٹ میں جو آپ انہیں پڑھانے جا رہے ہیں اچھی وکیابریڈ ڈیویلپ ہو سکے اور ان کی ریڈنگ کامپریہنشن ڈیویلپ ہو سکے تو ہمارے پاس بلکل ایسے ماتھر موجود ہیں تین ایسے ماتھر موجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ there are compelling approaches in read aloud جب ہم بابازے بلند پڑھنے کے ٹیکنیکس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ تین بہت ہی اہم ٹیکنیکس ہیں جس سے زبردست قسم کے results کلاسٹروم میں حاصل ہو سکتے ہیں پہلا ہے dialogic reading ہے دوسرا ہے text talk ہے اور تیسرا ہے print referencing اب ان تینوں matters کو جب ہم frequently استعمال کرتے ہیں تو یہ کس چیز میں ہمیں help out کرتے ہیں نہ صرف یہ بچوں کی knowledge بڑھاتی ہیں اس subject میں ان کی vocabulary enhancement ہوتی ہے اور ان کی reading comprehension بہتر ہوتی ہے بلکہ جو most important factor ہے جب ہم بچوں کو کہانیاں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں explanation دے رہے ہوتے ہیں discussion کر رہے ہوتے ہیں بچے کہانیوں سے ہٹ جاتے ہیں بچوں کا interest ختم ہو جاتا ہے اس question answer session میں اور بچوں کی enjoyment ختم ہو جاتی ہے جیسی بچے story کو سننا enjoy کرنا بند کر دیتے ہیں ویسی definitely ان کے attention کسی اور طرف چلی جاتی ہے اور ہمارا read aloud کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پہلا method ہے وہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dialogic reading dialogic reading میں definitely ہم ایک dialogue بنائیں گے کس کے ساتھ بچے کے ساتھ reading کے دوران اور کس طرح بنائیں گے کہ reading بھی خراب نہ ہو بچوں کا interest بھی وہاں رہے جو ہم ان کو کہانی سنانا چاہ رہے ہیں اس کی spirit بھی ختم نہ ہو بہت ہی simple technique ہے جس کے اندر parents اور بچے یا teachers اور بچے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہانی ان کو پڑھ کے سناتے ہیں straight forward طریقے سے لیکن کس طریقے سے ہم dialogue بناتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان dialogue کو engage کرتے ہیں اب وہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ پھر reading کتنی effective ہوتی ہے اور کتنی efficient طریقے سے اس کے result آ سکتے ہیں یہ جو طریقے کار ہیں جو pre-schoolers ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو teachers کرتے ہی کرتے ہیں لیکن definitely آپ تھوڑے سے بڑے بچوں کے ساتھ بھی یہ techniques استعمال کر سکتے ہیں تین guiding principle ہیں جب ہم dialogic reading کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ ان کو encourage کریں in some way بار بار ان کو اشارہ کریں بک کی طرف تصویر کی طرف لے کے آئیں تاکہ ان کی attention وہیں پہ رہے اور وہ actively learn کر رہے ہوں کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے ان کو تصویریں دکھا رہے ہیں اس میں ان کی active attention کر رہینا ضروری ہے اگر اس کتاب میں کوئی مشکل terms ہیں تو آپ بچوں کو reading کے دوران post لیں اور post لینے کے بعد ان کو explain کریں کہ یہ terms کیا ہیں اور یہ words کی کیا meanings ہیں جو بھی آپ کتاب لینے جا رہے ہیں like second book لیتے ہیں اسی topic سے related تو کوشش کریں کہ بچوں کی level سے کتاب تھوڑی مشکل ہو بہت مشکل نہ ہو کہ بچے بالکل ہی اسے سمجھ نہ سکیں تھوڑی challenging book تھوڑی challenging knowledge تھوڑی challenging vocabulary بچوں کی attention کو engage رکھنے میں بہت مدد کرتی ہے first time اگر آپ dialogue method استعمال کر رہے ہیں reading کے دوران تو آپ نے definitely سوالات کرنے ہیں پوچھنے ہیں وہ سوالات simple level کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ کیوں ہوا کیا ہوا اور what سے related what is it what is the meaning of this term بچوں کے response کا انتظار کریں اس کو repeat کریں repeat کرنے کے بعد بچوں کو help out کریں کہ وہ اپنا response بہتر طریقے سے دیں اور بالکل انہیں appreciate کریں انہیں praise کریں انہیں شہباشی دیں تاکہ بچے آپ سے dialogue interview کرنے میں encouraged ہوں ان کو حوصلہ ہو کے ہم نے آپ سے بات کرنی ہے آپ بچوں سے جب سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑی سے prompts بھی دیں hints بھی دیں تاکہ بچوں جو ہیں وہ ان سوالوں کی جوابات تک پہنچ سکیں اور آئیس سے آئیس سے آپ کی جو سوال ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں جس پہ بچے زیادہ سوچیں اور بہتر طریقے سے بتائیں ایک technique اس کے اندر یہ ہے کہ آپ fill in the blanks type question بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک سوال کر کے end کو چھوڑ دیں تاکہ بچے اس end کا جواب fulfill up کریں اور recall questions پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کو یاد ہے کہ فلان character جب زو میں گیا تھا تو وہاں وہ سب سے پہلے کس animal سے ملا تھا بچے recall کر سکتے ہیں اسے آپ کو پتا چلے گا کہ بچے نہ صرف آپ کی کہانی سن رہے ہیں بلکہ ان کے دماغ میں وہ تمام چیزیں چل بھی رہی ہیں اور انہیں یاد بھی ہیں open ended inquiries اور questions کر سکتے ہیں جیسے کہ what do you think she should do next آپ کی خیال میں یہ جو character ہے یہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے بچے prediction کر سکتے ہیں اپنے words میں explain کر سکتے ہیں what where why کے question استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو اس کے بارے میں hint بھی دے سکتے ہیں کہ ان سوالوں کی جواب ہو کیسے دیں are distancing promises استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ بچوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی character ہے اس کی کوئی چیز گم جاتی ہے آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی کبھی کوئی چیز گمی آپ نے اس کو کیسے ڈھونڈا آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا آپ نے کیسے اس کو تلاش کیا بچے جب ایسے سوالات ان کے سامنے آتے ہیں جو character encounter کر رہا ہے کہانی کے اندر اور انہوں نے شاید کبھی ان کو encounter کیا وہ اپنی real life میں تو basically پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کہانی سے connect ہو جاتے ہیں اور وہ demand کرتا ہے کہ وہ سوال کے جواب بہتر طریقے سے دیں اور اچھے طریقے سے دیں بچوں کی جو style ہے باتچیت کا وہ آپ کی open ended questions ہوں جس قسم کی بھی سوالات ہوں ان کا basic مقصد یہ ہے کہ بچے باتیں کریں وہ آپ کو سوالات کے جواب دیں اور وہ اس reading aloud میں آپ کے ساتھ engage ہو جائیں اور وہ آپ کے ساتھ partner بن جائیں تاکہ وہ reading نہ صرف enjoyable ہو بلکہ shared ہو